بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری پی ای سی ایچ ایس شارع فیصل اور نرسری کے علاقوں میں بارش اس کے علاوہ منظور کالونی بہادر آباد محمود آباد اور اطراف میں بھی بارش کا سلسلہ جاری کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے پی سی ایچ ایس شارع فیصل اور نرسری کے علاقوں میں بارش ہوئی منظور کالونی بہادر آباد محمود آباد اور اطراف میں بھی بارش ہو رہی ہے تو کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں بادل برس رہیں اسی حوال سے تفصیلہ جانے گے ایسن چانڈیو سے جی بتائیے گا جنہوں کی طرح آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جنہیں علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے ان میں پی سی ایچ ایس سوسائیٹی شارع فیصل نرسری پر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہلکی بارش منظور کالونی بہادر آباد محمود آباد اور اطراف میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گزشتہ روز کی تو گزشتہ روز جو ہے وہ ائرپورٹ جانے والی سڑک ہے ملیر پندرہ اس کے علاوہ ن بارش میں اور بارش جو سڑکیں نظر نہیں آ رہی تھی علاقوں میں جو ہے وہ پانی بھر چکا تھا لیکن شہری انتظامیہ کے جانب سے جو ہے رات بھر کام کیا گیا تو جو ہے کافی حد تک پانی کی نکاسی کا کام کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مہت میں موسمیات کی بات کریں تو اس وقت درجہ حرارت 39 سیٹی گریڈ تک آ گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسو بیاسی فیصد ہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 سیٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے بہت شکریہ ایسن چانڈی آپ نے اپ ڈیٹ کیا کراچے کی علاقے لیاکت آباد دس نمبر غریب آباد روڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث شہری عذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز شوئے بخاری سے جب بلکل کراچے میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث جو ہے وہ سڑکیں زیر آب آئی ہیں شہر کی مرکزی سڑکیں جب زیر آب آئیں تو شہریوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ٹرافک جیم کے مسائل ہوئے میں اس وقت موجود ہوں کراچے کے لیاکت آباد غریب آباد کی سڑک پر جہاں پر گزشتہ روز سے یہ پانی جمع ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی مشینری یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہی میرے کیمرمن علی مام آپ کو دکھائیں گے سڑک کی صورتحال جس طرح سے یہاں پر بے انتہا پانی جمع ہے اور شہری یہاں سے گزر رہے ہیں گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے گلیوں تک یہ پانی جا رہا ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے ابھی تک کسی قسم کی کوئی مشینری یا انتظامی کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے شہری وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ اگر شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے خاص طور پر کورنگی ندی کاؤزوے ندی وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے اس ٹریک کو بھی بند کر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملیر میں بھی ملیر ندی میں بھی تغیانی کا سما تھا اب پانی کچھ نیچے اترا ہے لیکن ابھی بھی کچھ ٹریک بند ہیں ملیر کے کئی ایسے علاقیں جہاں پر ابھی پانی جمع ہے اس کے علاوہ اگر بات کرم کورنگی اور لانڈی کی تو وہاں پر ابھی بھی کئی سٹکیں جو ہے وہ زیرہ پائی ہوئی ہیں لیاقتباد کا کافی علاقہ جو ہے وہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی پانی جمع ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے شہر کے بڑے دیگر علاقوں کی جمعے گلستان جوہر ہے یا پھر دیگر اور علاقے ہیں ملحے کا علاقے ہیں سچل کا علاقہ ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پانی ہر سال جمع ہوتا ہے جوہر موڑ پر بہت زیادہ پانی جمع ہے لیکن انتظامی مشینری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی شہری بہت زیادہ پریشان ہے گزرتے ہوئے کافی ان کو مشلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گزی ساروں بھی جب پارش کا پانی جو ہے وہ کھڑا تھا تو اس وقت جو ہے ٹرافک جیم کے بہت مسائل تھے آج چونکہ چھٹکا بھی دن ہے شہریت نے زیادہ باہر نہیں نکلے ہوئے لیکن جو لوگ فیکٹریز میں یا پھر دیگر اپنے کام وغیرہ پہ جاتے ہیں ان کو آج بھی کافی مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے چونکہ مشینری یہاں پر موجود نہیں ہے پانی کو نکالنے کے لیے